سب کی خدمت میں میرا سلام میرے نام چکے بارف ہے اور میں یہاں یو ایس بیسٹ ہوں اس سے پہلے جو عباب مجھے جانتے ہیں انہیں معلوم ہیں جو نہیں جانتے اس سے پہلے میرا علمورد یو ایس تعلق تھا ان سے منسلک تھا اب میرے لئے بڑے عزاز کی بات ہے کہ میں موقع دیا گیا کہ جو ایڈنسٹریٹیو سائٹ ہے اس ویجن کی جو جاویس صاحب کی تھی جس کو ریٹفائی کیا بورڈ اف گوونرز نے مورد گلوبل کے ساجہ صاحب کے ساتھ مل کے اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کا تو جو میری پریزنٹیشن ہے وہ بیسکلی بریف سی انٹرڈکشن ہوگی اس میں شروع میں اس کے بعد جو ایڈمن کا رول ہے تاکہ وہ کلیرلی آپ کے سامنے رکھا جا سکے کہ وہ کیا ہے پرائیمری فوکس کیا ہے اس ایڈمن کے رول کا ایڈوکیشنل ایکٹیوٹیز اس وقت دو کیٹیگریز میں جو ساجہ صاحب نے بیان کی وہ کونسی ہے ان میں کیا ہو رہا ہے اس وقت اور پھر کچھ ریکمینڈیشنز ہیں جو یہ کام کرتے ہوئے میری طرف سے میں جو بورڈ اف کیونٹس کے ممبران ہے موجود ان کے سامنے رکھوں گا اور ان کے توسط سے تاکہ وہ اگر مناسب سمجھے تو ان کو مزید ایکسپلور کریں اور ڈسکس کر لیں اپنی میٹنگز میں اور آخر میں میری پریزنٹیشن سے متعلق جو بھی آپ کا سوال ہوگا ان کا جواب دینے کے لئے میں حاضر ہوں گا اس سے پہلے کہ میں واپس ساجہ صاحب کو ہینڈ ایڈور کروں انٹرڈکشن ساجہ صاحب نے بڑی اچھی طرح اس کو ایکسپلین کر دیا بڑی تفصیل سے کہ جاویو صاحب کی ویژن اور بورڈ اف گیونٹس کی طرف سے اس کی ریٹیفکیشن اور اس کو آگے لے کے اب ہم چل رہے ہیں میرا رول انشاءاللہ امید ہے کہ وہ گروہ ایسا بگر ٹیم ایڈمن کا جو رول ہے وہ بیسیکلی اس ویژن اور وہ جو فریمورک ہے جو ساجہ صاحب نے بھی بیان کیا ہے کانٹرٹ کی سائٹ سے اس کو آن گراؤنڈ پروگرامز میں ڈیویلپ کرنا ایمپلیمنٹ کرنا اورگنائز کرنا ایکٹیوٹیز کو اور جو کوڈنیشن چاہیے ہوگی المورد گلوبل سے چیپٹرز کی ایڈوکیشنل پروگرامز کے لیے جنہاں آن سائٹ پروگرامز کا ساجہ صاحب نے ذکر کیا اس کے لیے لنک کا ہے اور ایڈمن اسسٹ کرے گا کسی چیپٹر کو ساجہ صاحب کو ساجہ صاحب کی اسسٹنس دوسرا مین ڈیریکٹریٹ اف ایڈوکیشن کی اسسٹنس اور ساجہ صاحب کی اسسٹنس دوسرا مین رول ہے جس میں جو انویجن کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ ایڈمن کا رول کلیبریٹ کرے گا ٹینڈم میں کام کرے گا ساجہ صاحب کے ساتھ جو ہمارے دین ہے اکیڈیمک سائٹ کے تو کانٹینٹ اور ٹیچر ٹریننگ اور وہ سب ساجہ صاحب کی سائٹ ہے پر جو آن گراؤنڈ چیزوں کو آن پلیمنٹ کرنا ہے پلان کرنا ہے ان چیزوں میں ایڈمن ان کو اسسٹ کرے گی اور ان کے ساتھ ملکے کام کرے گی پرائیمری فوکس میں کیا دیکھتا ہوں ایڈمن رول کا وہ بیسکلی تفصیلات تو اگر آپ تفصیل میں جائیں تو بہت سی چیزیں آ جائیں گی پر ہائی لیول سے دیکھیں تو دو ہی ہیں ایک یہ ہے کہ بہت سے چیپٹرز میں انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں وہ گلوبل میں بھی انیشیٹیوز ہیں تو کسی طرح کی کوئی ڈوپلیکیشن نہ ہو ہماری ایفرٹ جو ہے وہ ویسٹ نہ ہو اگر کہیں ایک جگہ ہو رہی ہے تو اس کا بینیفٹ دوسری جگہ آ جائے اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے ٹیچرز ہیں سکولرز ہیں وہ بجائے چھوٹے چھوٹے گروپس کو جگہ جگہ پڑھانے کے آن لائن جو میکنیزم ہے اس کی آرڈینز گلوبل ہے تو ان کی ایفرٹ جو ہے اس کا بینیفٹ میکسیمائز کیا جائے سب چیپٹرز کو یہ دو میں دیکھتا ہوں جو ہمارا پرائیمری فوکس ہے اور پھر اس کے زمین میں اور چیزیں آتی ہیں ایڈوکیشنل ایکٹیوٹیز جو ہیں اس وقت کی کیونکہ یہ ایڈمیسٹریٹیو اوورویو ہے میری جو بات ہے ساری تو اس میں میں آپ کے سامنے رکھتے تھا ہوں اس کی تفصیلات آن لائن ایڈوکیشن اور جیسے کہ پہلی سلائیڈ میں تھا کہ آن لائن اور لوکل لیول پر آن سائٹ ایڈوکیشن ان دو کٹیگریز میں اس سب کو میں دیکھتا ہوں آن لائن میں فردر اگر آپ بریک ڈاؤن کریں تو میں کبر آپ کے سامنے کروں گا جو ایڈلٹ کلاسز ایڈلٹ ایڈوکیشن کے پروگرامز چل رہے ہیں جو سپسیفکلی بچوں اور یوت کے ہیں وہ اور جو ناظرہ پروگرام ہمارا اس وقت چل رہا ہے اس کے بارے میں تفصیلات ہر ایک کے بارے میں میں آپ کو اوورویو دے دوں گا اور جو چیلنجز ہمیں درپیش ہیں ان کو آپ کے سامنے بھی رکھتوں گا سب سے پہلے پہلا کام جو ہم نے کیا وہ یہ کیا کہ جتنی ایکٹیوٹیز ہیں ان سب کو ایک سنٹرل ویب سائٹ پہکٹھا کر دیا تاکہ ہمارے جتنے لوگ ہیں اکراؤس دے گلوپ انشاءاللہ ان سب کو ساری انفرمیشن ایڈکیشنل ایکٹیوٹیز کی ایک جگہ مل جائے وہ فیلحال ایک بیسک سی ویب سائٹ ہے المورد انسپیٹیوٹ ڈاٹ اور جی جو آپ کو نظر آ رہا ہے انشاءاللہ امید ہے اور پلین ہے کہ جس لرننگ منیجمنٹ سسٹم کا ساجے صاحب نے ذکر کیا یہ اس میں ارگینکلی گروہ کر جائے گا میں آپ کو بریفلی دکھا دیتا ہوں اس کا ویب سائٹ ہے ساجے صاحب آپ کو سکرین نظر آ رہی ہے جی نظر آ رہی ہے بہت شکریہ تو یہ بیسکلی المورد انسپیٹیوٹ کی ویب سائٹ ہے اس میں آن لائن ایکٹیوٹیز ہیں پہلے لسٹڈ اس میں ہر دن کے حساب سے ہماری جو کلاسز چل رہی ہیں ان کا لسٹڈ ہے ان کا ٹائم کیا ہے باقی انفرمیشن اور ریجسٹریشن بھی جو لوگ اٹنڈ کرنا چاہتے ہیں یہی سے کر سکتے ہیں ہر کلاس پچھلی کلاسز کی ریکارڈنگز بھی یہی سے ایکسس کر سکتے ہیں پھر کوئی کانٹنٹ ہے ٹیکس بکس ہیں وہ بھی یہی سے ایکسس کر سکتے ہیں پھر کلاسز کے بہت سے لوگ ریکارڈنگ سنتے ہیں تو ان کے جو فالو اپ قویسٹنز ہیں ان کو کیپچر کرنے کے لیے وہ سوال بھی سمیٹ کر سکتے ہیں پھر کلاسز کی سلائیڈز ہیں اسی طرح آپ ٹیوزڈے کو دیکھ رہے ہیں ویلسٹے کو ہماری کوئی کلاس نہیں چل رہی تھرسٹے کو ہے پھر فرائیڈے کو ہے پھر ہر دن کے حساب سے یہ لسٹڈ ہے اسی میں ہم نے جو بچوں کی ایڈوکیشن کی پروگرامز ہیں ہمارے ان کو بھی لسٹ کر دیا ہے یہ سرڈی سکول ہے جس کا ذکر آگے چل کے آئے گا اور یہ ناظرہ ہے اس کے بارے میں انفرمیشن ہے یہ ان کی ویب سائٹس کے ساتھ لنکس ہیں یہ کورس ہے ان کی انفرمیشن اور ان کے لنکس ہیں کینیڈا میں ماشاءاللہ سے کینیڈا کو میں ایک ایک ایسیمپل کی طور پر یوز کرنا چاہوں گا کہ فیصل صاحب نے بہت محنت کی ہے اور انہوں نے ان کے ادھر اس وقت فنکشننگ آن سائٹ پروگرامز چل رہے ہیں اور یہ ساری انفرمیشن ہے اس کی آسٹریلیا میں بھی کلاسس چل رہی ہیں اور یہ ملبرن اور سیڈنی کی انفرمیشن ہے باقی چیپٹرز میں جو جو انیشیٹیپس لیے جائیں گے انشاءاللہ اور انفرمیشن آئے گی تو وہ بھی ہم ایک سنٹریل جگہ پہ سب کچھ اڈٹھا کر دیں گے اور جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ ویجن یہ ہے کہ جس ٹھنگ ویل گرو انٹو اپرابر لرننگ مینجمنٹ سسٹم جس کے تھروہ پھر ہم سارا کچھ ہوئے ہماری ایک جو کٹیگری ہے کلاسز کی جو انٹری لیول کہہ لیں آپ اسے بیسک لیول کی کلاس ہے جو سب کو اوپن ہے اور جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ یہ تذکیر کا انشیٹیف ہے اس میں برینڈ کر لی جائے گی اس وقت پہلے بیس منٹ اسی طرح اس میں پڑھائے جا رہے ہیں اس کے سٹیٹسٹکس اگر دیکھیں آپ تو اس وقت پانچ ڈیفرنٹ کلاسز ہو رہی ہیں ان میں سے دو انگلیش میں ہو رہی ہیں اور تین اردو میں اور اردو کی ایک کلاس جو ہے وہ لیڈی زون لی ہے ان سب میں ٹوٹل جو انرول ریجسٹر لوگ ہیں سارے اسلام سٹیڈی سرکل کی جو ایکچولی کلاس اٹنڈ کرتے ہیں ان کی تازاد تھوڑی ہوتی ہے بہت سا لوگ جیسے میں پہلے عرض کیا وہ ریلائے کرتے ہیں ریکارڈنگ سرکل ان کے لیے یہ سارا جو ہے وہ اویلیبل ہے بہت سا لوگ اپنے ٹائم 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 جی ایڈرل کلاسز جی کسی کا مائک مجھے شکریہ بہت مجھے اٹنڈرل کلاسز میں آگے چلتے ہوئے تو اس وقت ساجے صاحب کی جو ٹرین 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 منڈے کو ہو رہی ہے اس میں جو الویان کی کلاس اس میں دو سو تین لوگ ریجسٹر ہیں ہر بندے کو ہوتی ہے اسی طرح میزان کلاس جو ہے میزان کی ساجے صاحب پڑھا رہے ہے اس میں ایک سو پنتالیس لوگ ریجسٹر ہیں سو ہوتی ہے اس میں زیادہ تر سٹوڈنٹس جو ہیں پاکستان انڈیا سے ہیں کیونکہ یو ایس کے حساب سے بہت اعلی ہوتی ہے پر یو ایس سے بہت سٹوڈنٹس ہیں نورت امریکہ سے باقی جگہ سے انڈرسٹینڈنگ فرائی سکول اف تار یہ کلاس ہم نے ریپیٹ کیا ہے پہلے یہ کلاس ہم نے چھوٹے لیول پہ کی تھی اور اس کی آرڈینس صرف ہمارے اپنے لوگ تھے ریسپانس اس کی بہت اچھی تھی پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کو اوپن کیا جائے اور اوپن کرنے کے بعد اس وقت سیشن آلماس میڈ میں ہے اس میں 278 ریجسٹر ہیں لوگ ہر درستے کو ہوتی ہے پرائیمری آرڈینس اس میں باقی جگہوں سے بھی لوگ ہیں پر نورت امریکہ سے زیادہ ہیں ان میں یہ ایڈرڈ کلاسز کے چیلنجز ہیں وہ بسیکلی وہی ہیں جن پہ ساجے صاحب کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساری چیزیں آویلیبل ہو جائیں گی پر فیلحال یہی چیلنج ہے کہ فل سٹرکچر پروگرام ہمارے پاس نہیں ہے سیلیبس وائز باقی چیزوں وائز اور جو کہ ڈائیورس آرڈینس ہے کچھ لوگ ایک لیول پہ ہیں کچھ دوسرے پہ ہیں کچھ انگلیش میں چاہیے کچھ اردو میں چاہیے تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ وہ ساری چیزیں اویلیبل ہو جائیں گی پر جیسے میں دیکھتا ہوں اس سب کو ابھی یہ کلاسز جو ہیں یہ بہت حد تک سٹاپ گیپ میجرز ہیں یہ لوگوں کو انگیج رکھنے کے لیے ہیں اسلام سٹیڈی سرکل بھی یہ بھی اسی طرح شروع کی گئی تھی کہ لوگ جو ہمارے ساتھ ایونٹس کے تھروں جگہ پہ جو جو سکالرز کے ہوئے ان کے تھو جو لوگ ہمارے ساتھ ملتے ہیں آتے ہیں ان کے لیے کچھ اویلیبل ہو جب تک ہمارا پورا پروگرام رول آؤٹ ہوتا ہے تب تک ان کے لیے کوئی فسیلٹی ایڈوکیشن کی موجود ہو اس کے بعد باری ہے جو بچوں کے پروگرام ہیں بچوں کا پروگرام جو ہے وہ چلڈرن ان یوتھ پروگرام ہیں وہ کلاسز ہم رن کر رہے ہیں المورد سنڈی سکول ویکنڈ سنڈی سکول اس سلامی سکول آپ کہ لیں اس کے اندر اس کی تھوڑی سی ہسٹری میں آپ کے سامنے رکھتے تھا ہوں یہ تین سال پہلے یو ایس سے جب میں ملسلک تھا اس وقت ہم نے یہ انیشیٹیو یہاں لیا تھا اور اس کو سلولی گریجولی اورگینکلی گروہ کیا ہم نے اور آہستہ آہستہ کر کے الحمدللہ اب یہ بڑی تعداد میں سٹوڈنٹس شامل ہیں سلویس بھی ڈیولپ ہو گیا ہے ساجہ صاحب اپنے ٹیم کے ساتھ مزید جو ٹیچر مینویلز ہیں ان ساری چیزوں کے کام کر رہے ہیں امید ہے کہ آہستہ آہستہ یہ ڈیولپ ہو کے مربوط پروگرام بن جائے گا پاکستان کی تو میں بات نہیں کر سکتا پر جو ویسٹ ہے اس میں جب جویس صاحب کے ہاں ایونٹس کرتے تھے باقی صاحب تو لوگوں کا پہلا سوال یہ ہوتا کہ آپ بچوں کے لئے کیا کر رہے کیونکہ ان کا سب سے بڑا concern یہ ہی تھا اور اس پروگرام کو مزید دیولپ کرنا جو ہے وہ بہت بینیفیشل ہوگا لوگوں کے لئے اس کی ویب سائٹ جو ہے وہ آمیلیبل ہے المورد سنڈی سکول ڈارٹ اور جی کے نام سے یہ اس کی ویب سائٹ ہے اور اس میں بیسیکلی جو اسلامی سٹڈیز کے لیولز ہیں وہ چار لیولز ہیں یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا اس کے ساتھ ایجز ہیں فیلحال یہ ریکمینڈ ایجز ہیں ایجز چھے سے لے کے سترہ سال کی بچے ہیں اس وقت ہمارے قبل قدر منیر صاحب ہیں فرحین صاحب ہیں خالد صاحب ہیں اور شہزاد صاحب یہ ایک ایک لیول سب پڑھا رہے ہیں اس کے علاوہ ہم نے ٹیسٹ ٹرائل بیسس پہ فری کلاس دو فلوٹ کی ہیں جو کہ اردو کی کلاس ہیں اور اردو ون اور اردو ٹو کے نام سے ایک بیسک لیول ہے ہمارے دو دو ست ہیں یو ایس سے وہ پڑھا رہے ہیں ہمارے مقصد یہ ہے کہ یہ سال فری کلاس کے طور پر ان کو فلوٹ کیا جائے اس کو ریفائن کیا جائے اس لیسنس لرن کیا جائے اور پھر دیسیجن کیا جائے کہ ایک پروپر انفرمیشن یہ ہے کہ اس وقت 2018 2019 کا اکیڈیمک چل رہا ہے یہ تیسرا سال ہے اس کا ہمارا جو اکیڈیمک ہے وہ یہاں پہ جو جنرل سکول کا کلنڈر یہ ہوتا ہے اس حساب سے ہم چلتے ہیں گرمیوں میں چھوٹیا اور آگست وغیرہ سے سال شروع ہو جائے جون میں جون تک ختم ہو جائے گرمیوں بھی چھوٹیا جیسا میں پہلے ارز کیا چار کلاس ہیں ان چار میں ہم نے اس دفعہ کیونکہ کلاس میں زیادہ نہ ہو جائیں تو ہم نے لیمٹ کر دیا تھا ٹوئنٹی فائل سٹوڈنٹس پر کلاس تا کہ ٹیچر انہیں پروپر اٹنشن دے سکے کچھ لوگ کو ایکسٹر انرول کیا تو 105 انرول سٹوڈنٹس ہیں اس وقت ناظرہ میں اسلامی سٹوڈیز کے کورس میں اور یہ فری نہیں ہے ہم نے ان سے ٹویشن لی ہے انگلیش لینگویج میں یہ سارے پڑھائے جا رہے ہیں جیسا پہلے میں نے بتایا دو اردو کے ہیں ان میں ستر کے قریب سٹوڈنٹس انرول ہیں کچھ کلاسز ایسی ہیں کہ سب لوگ آتے ہیں بہت لوگ ریکارڈنگ پہ ریلائے کرتے ہیں سنڈی سکول کے ان میں سب سے بڑا چیلنج جو ہم فیس کرتے ہیں وہ ٹیچرز کا ہے ٹیچرز ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے اور ٹیچرز کے بارے میں جب میں بات کروں گا تو ٹیچرز کی یونیک ریکوائرمنٹ ہیں اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ ویسٹ کے ساتھ سے بات کرتے ہیں تو ایڈیل یہ ہے کہ ہمیں وہ ٹیچرز ہم ٹرین کر لیں سب کی مدد سے اور ساجہ صاحب کا جو پروسس ہے اس کے طرح جو یہاں کا بیک گراؤنڈ سے واقف ہو جن کی لینگویج اور جن کا دس چیزیں ہوتی ہیں میں اگزمپل کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ہمارا ٹیچر یہاں پہ کرکٹ کی بات اگزمپل کے طور پر کرے گا اپنی کلاس میں تو بچوں کے لئے اجنبی ہوگی ہائی سکول کا ایکسپیرینس ہے بہت چیزیں انشاءاللہ ہم وہاں پہن جائیں گے اور یہی چیز اس راستے میں ہے کہ ہم چار سے زیادہ لیولز کی ضرورت ہے ہمیں اور ہم ایڈ نہیں کر پا رہے ہمارے پاس ٹیچر نہیں ہیں یہ تھوڑا لیگنگ ہے انشاءاللہ کیسے کر لے گا ٹائم کے ساتھ سٹرکچر سیلویس جو ہے ساج جس پہ کام کر رہے ہیں وہ ہماری بہت شدید ضرورت ہے سیلویس جو ساج جس بنا رہے ہیں ہمیں سیلویس انگلیش میں چاہیے ہوگا وہ ایک الہی سٹپ ہے پروسس ہے میں اسی پروائیڈ کیے جا سکتے ہیں تاکہ سپیڈ اپ ہو پروسس تو بہت اچھا ہوگا اور المورد سنڈی سکول میں بھی جو کورس ہیں وہ بہت حد تک اب آہستہ آہستہ شیپ لے رہے ہیں پر پچھلے دو سال وہ سٹاپ گیپ کے طور پہ تھے ہمارا جو پروپر پروپر سٹرکچرڈ سیلیبس ہے جو فلوٹ ہوگا وہ ابھی تک پروپر ہم نے انٹیگریٹ نہیں کیا پیچر ٹریننگ جو ہے وہ اس پہ کام کر رہے ہیں اور لیولز کی بات ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم اٹھ کر لیں گے اس کے بعد باری آتی ہے ناظرہ پروگرام کی اور میں نے ناظرہ کو چیلڈرن پروگرام میں نہیں لکھا کیونکہ ہمارا خیال تھا بچوں کا ہوگا پر یہاں پہ ہمارے ناظرہ پروگرام میں بڑے لوگ بھی ہیں کوئی ٹرانسلیشن دیکھنا چاہتا ہے کوئی پروپر پڑھنے کے لیے تو اس لیے یہ ایک جنرل بچوں کی ہے پر ایک جنرل پروگرام ہے اس کو ہم رن کر رہے ہیں المولد ناظرہ پروگرام کے انڈر اس کی ویب سائٹ بھی میں آپ کو بریف دکھا دیتا ہوں یہ المولد ناظرہ پروگرام کی ویب سائٹ ہے اس میں چار چار ڈیفرنٹ طریقے سے ہم پیکج کیا اسے فیلحال ہم نے ناظرہ قرآن ہے پھر حفظ کا ایریا ہے پھر آلاؤ کریں گے کہ وہ کسی طرح بھی اس کو مکس کر لیں ایک دن آپ دعائیں اور نماز پڑھائیں ایک دن صورتیں یاد کرائیں ایک دن یا تین دن ناظرہ پڑھا لیں تا کہ انہیں جو گولز ہیں اس کے ساب سے اس وقت ہمارے پاس جو پروگرام ہیں وہ دو تین اور پانچ دن کے پروگرام ہیں جن میں پیرنٹس اپنے بچوں کو اپنے آپ کو انرول کر سکتے ہیں میجورٹی کیونکہ ویسٹرن آرڈینس ہے تو انگلیش میں پڑھائے جا رہا ہے سب کچھ پیرنٹس جو ہیں وہ پرفر کرتے ہیں کہ کاری ساہیوان جو اردو میں پڑھائیں تاکہ بچوں کی اردو بھی امپروف ہو تو ہم فلیکسبل ہیں اس حساب سے کاری جو ہائر کیے جاتے ہیں جو ساہیوان جن کو انگیج کرتے ہیں انگلیش اس ریکوائرمنٹ جو ان کے لئے چاہیے ہوتی ہم اس وقت ہنڈر ایٹی تھری کلاسز پڑھا رہے ہیں ناظرہ قرآن کے پروگرام کے اندر پر ویک پانچ کاری ساہیوان فل ٹائم ہمارے ٹیچرز جن ہیں ستاف پہ ہیں ہم پیرنٹ کے ساتھ فل انگیج رہتے ہیں ہم ہم پیرنٹ 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 کرتے ہیں اور بونس کے باقی چیزوں کے تو اس چیز کو شروع سے ایڈاپٹ کیا ہو ہے اسی پروگرام کے طرح جو کچھ اور نیڈز جو ہیں لوگوں کی ہمارے سامنے آئی ہیں جس کے نتیجے میں یوت کا الویان کو یوت کا ترانسلیشن اور تفسیر کورس جو ہے وہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ہمارا پلان تھا کہ پر کچھ ایڈمیسٹریٹیو پلاننگ کی وجہ کر کے تھوڑا سا ڈیلے ہے پر انشاءاللہ باقی سب چیز ریڈی ہیں اور یہ بھی شروع ہو جائے گا ہمارے سنڈی سکول کے پروگرام ناظرہ کے پروگرام کے اندر بچوں کی ایڈیوکیشن چیلنجز اس میں جو مین چیلنجز ہیں کیونکہ ناظرہ باقی سارے پروگرام کی نسبت ایک بڑا پروگرام پوٹنچلی ہے یہ آرام سے جہاں پہ ضرورت ہے یہ پانچ سو سے ہزار بچوں تک بھی جا سکتا ہے پر آپ بیکگرانڈ ذہن میں رکھئے کہ یہ اس کے لیے بہت سا ریسورس بہت بڑی ٹیم چاہیے اس کو سکیل اپ کرنے کے لیے کیونکہ یہ ایک ایسے ہی ہے جیسے ایک پروپر بزنس کے طور پر مینج ہوگا چل رہا ہے جس میں کسٹمر ریلیشنشپ ہے بہت سی چیزیں ہیں اس وقت ہماری ٹیم میں اتنے لوگ نہیں ہیں جس وجہ کر کہ ہم ایکٹیبلی ایڈورٹائز نہیں کر رہے اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف اس وقت ستر کے قریب سیکسٹی ایٹ سٹوڈنٹس ہیں ہمارے پاس پوٹینشل ہے اس کو مزید آگے لے کے جانے کا پر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ارگینکلی گرو کرے اور ہمارا جو سٹرکچر ہے وہ پروپرلی ایک سالٹ طریقے سے ان پلیس ہو اس سے پہلے کہ ہم اس کو ایکسپینڈ کریں کیونکہ یہ صرف ایک عام ناظرہ پروگرام نہیں ہے اس کے ساتھ المورد کا نام بھی جڑا ہے اور کوالیٹی ڈیلیور کرنا ہماری پراریٹی ہے اس کے بغیر ہم اگر کو ڈیلیور نہیں کر پائیں گے تو ہم اس کو ایکسپینڈ نہیں کریں گے تب تک ہم شور نہیں ہوں فیمیل ٹیچرز ہمارے پاس نہیں ہیں ان کی بھی نیڈ ہے ایک لوکل سنٹرلائز لوکیشن جس کے لئے ریسورس چاہیئے وہ بھی اسلامباد میں ایک آفیس ہے جہاں کچھ ٹیچرز آتے پڑھاتے باقی لوگ دھروں سے پڑھا رہے ہیں دھروں والا جو ہے یا اپنی دھر سے آن لائن پڑھا رہے ہیں ہم وہ چیز کسی صورت نہیں رکھنا چاہتے کیونکہ اس میں کوالیٹی کنٹرول انشور کرنا آسان نہیں ہوتا پر ابھی ہماری مجبوری ہے پر لانگ ریسورس چاہیے اور وہ بھی ایک بہت کرٹیکل پیس کی طور پہ چاہیے ہوتا ہے ان چیزوں کو ایکسپینڈ کرنے کے لئے اس کے بعد جو شروع میں میں آپ دکھا رہا تھا کہ آن سائٹ لوکل کلاسز ہیں اور آن لائن ہیں آن لائن تو انمورد گلوبل سے ہم ریچ کر تو کینیڈا اور آسٹریلیا میں پڑھانے کا جو ایڈوکیشن کا بندوبست ہے وہ موجود ہے کینیڈا میں آسٹریلیا میں بھی ماشاءاللہ کافی ہے اور یہ صرف ایک جگہ ضروری نہیں کہ ایک شہر میں یو ایس کے بیٹراؤن سے کیونکہ میں واقف ہوں تو یہاں پہ بلکل ایک پوٹنشل ہے کہ آپ دس شہروں میں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے گروپ سرکل ہیں آن لائن کلاسز وہ کٹھے اٹینڈ کر لیں یا وہ لوکل لیول پہ ایڈوکیشن کے تمام کریں بہت زیادہ پوٹنشل ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ ایک سارا ایریا ہے جو بہت ڈیویلپ ہونے والا ہے اس کو کرنے کی ضرورت ہے جاوی صاحب کے جو ٹورز ہم نے یو ایس میں کیے تھے صرف انہی سے جو لسٹ میرے پاس اکٹھی ہوئی تھی وہ ساڑھے چار ہزار لوگوں کی ہے جو ایونٹس میں آئے تھے باقی سارا نورت امریکہ کینیڈا میں بھی سترہ بہت سے لوگ ہیں ایونٹس کرنا ایک بڑی اچھی بات ہے اس سے آؤٹریچ ہے پر اس کے بعد ان کے لئے کیا جائے وہ یہی ایڈوکیشن پروگرام ہیں جس سے ان کو آگے لے کے جا سکتے ہیں انشاءاللہ اس میں کافی کام کی زورت ہے بہت سا یہی ہے کہ جو ہمارے سٹیک ہولڈرز ایک حساب سے جو کانٹری چیپٹرز ہیں ان کی کوڈنیشن جو گلوگل کی یہ کمیٹی ہے ایڈوکیشن کی ان کے ساتھ بہت ضروری ہے میں نے گزارش کی تھی جو سیکٹری جنرل صاحب ہیں جو ہمارے دین ہے ساجی صاحب ان سے کہ ہر چیپٹر سے لوگ شامل ہو جائیں ہماری کمیٹی میں اور وہ بیچ میں انٹیگریٹ ہو جائیں انہیں معلوم ہو کیا اور تا کہ جہاں پر بتا سکیں ان کی اور کیا ضروریات ہیں تو اس سے بہت فائدہ ہوگا وہ لوگ شامل ہو رہے ہیں جیسے کہ آج کی میٹنگ میں آپ نے شروع میں دیکھا کہ انکلوڈ ہوئے انشاءاللہ اس سے بڑی امید ہے کہ آگے لوکل لیول پہ کافی کام اس سے ڈیویلپ ہوگا اور ان لوگ کو ڈیریکٹ کی پر ہماری ٹیچرز جو ہیں چیپٹرز کی طرف سے اسی پریزنٹیشن کی بساطت پر خزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ کے لوکل لیول پہ جو لوگ انٹریسٹیڈ ہیں ٹیچرز بننے میں وہ بہت ضروری ہیں سپیشلی بچوں کے پروگرام کے لیے ان کو جو رابطہ کرنے کا کہیں جو بھی انٹریسٹیڈ ہے تاکہ سالیس آپ کا پروگرام ہے اس کے ساتھ وہ منسلک ہو سکے ان کی ٹریننگ ہو سکے انشاءاللہ لینے کی ضرورت ہے کہ وہ لوکل لیول پہ ایکٹیوٹیز کریں ایک آخری چیز جو میرے سے ریلیڈیڈ نہیں ہے پر وہ میں سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں جو المورد گلوبل کے بورڈ اف گورنرز ہیں سیکٹری جنرل صاحب ہیں موجود باقی لوگ ہیں ابھی تک ہماری بچوں کی ایڈوکیشن جو ہے وہ فی بیس ہے اور ناظرہ بھی فی بیس ہے بڑوں کی جو ایڈوکیشن ہے ایز وی موو پورڈ ہمیں ان کو مانیٹائز کرنے کا جو ہے اس کے بارے میں پورے پیکج کے طور پہ اچھا ہوگا کچھ کلاس پری ہوں گی جو انٹری بیچ میں انٹیگریٹ ہونا اس کا جو آپ کی ویجن ہے جو آپ ڈیویلپ کریں گے اور جو ڈیسیزن لیں گے وہ ایک اسنشل پارٹ ہوگا ایڈمن کی طرف سے انٹیگریٹ کرنا اس سارے میں آپ لوگوں کے وقت کا بہت دور شکریہ میری باتیں سننے کریں